اسلام علیکم ناظرین ایدوالعزا کی آمد آمد ہے اور ایسے میں ہر مسلمان حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت میں قربانی کے لئے جانور خرید رہے ہیں ایسے میں کپتان عمران خان کے بیٹوں نے بھی قربانی کا جانور خرید لیا جمعیمہ خان نے یہ بکرا کتنے کا خریدا اور بیٹوں نے اپنے بابا کے لئے کیا پیغام بیجا یہ سب تفصیلات آج کی اس ویڈیو میں آپ سے شیئر کریں گے لیکن اس سے پہلے اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کا نہ مت بولے گا جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ عمران خان کے مخالفین ہمیشہ کہتے رہتے ہیں کہ جمعیمہ خان اور جمعیمہ کے دونوں بیٹے یہودی ہیں ان لوگوں کے موں پر تماشہ ہے کہ کپتان کے بیٹے اور بیوی جمعیمہ خان الحمدللہ مسلمان ہیں جمعیمہ خان شادی سے پہلے ضرور غیر مذہب تھی لیکن کپتان نے شادی سے پہلے جمعیمہ کو مسلمان کیا اور پھر شادی کی جمعیمہ خان کے بیٹے نے قربانی کے جانور کے ساتھ اپنی تصاویر سوشل میڈیا پر جہر کر دیں خواتین حضرات ذرائع کے مطابق جمعیمہ خان نے قربانی کا جانور خود خریدا اور تقریباً اس جانور کی قیمت تقریباً دس لاک یعنی ایک میلین بتائی جاری ہے کپتان کے بیٹوں نے بات سے ویڈیو کال پر بتایا کہ بابا ہم بھی قربانی کا جانور لے آئے ہیں کپتان نے مسکرا کر کہا بیٹا اللہ پاک آپ کو قربانی کے قبول فرمائے بیٹوں نے اپنے بابا سے کہا بابا آپ کی بہت یاد آتی ہے کپتان نے بیٹوں کو کہا انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی کپتان کا چھوٹا بیٹا بولا بابا میری عیدی کپتان مسکرا کر بولے عیدی آپ کو عید پر مل جائے گی آپ دیکھیں کپتان کیا عیدی بیٹیں اپنے بیٹوں کے لیے اپنی قیمتی رہا کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک ملک ساجد کو دیجئے اجازت اللہ نگے بان